اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمیں تمہارے لئے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن وعلا ملقوانا غلق الانسان علمه البيان الشنس والقمر بحسبان والنجم والشجن يسجدان وسماء رفعها ووضع المیدان أَلَّا تَطْغَوْ فِي الْمیدان وَاَقِمُ الْوَضْنَ بِالْقِصِ وَلَا تُحْصِرُ الْمیدان وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَام فيها فاكهة اللبان صدق اللہ العظیم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم حبیب اللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے ہی کیا ہے میرے غریب نوار جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار مجھے ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار مجھے ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے بے قرار پیار آپ سے ہے زندہ اپ میرے میرے سے یقین سے زندہ اپ میرے حضور میرے تو سارے بہار آپ سے ہے نعمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس پروکار تقریب میں جو قیمہ دفاع پاکستان کے حوالے سے منعقض ہے مجلب کشائی کی سعادت ملی ہے انیس سو پین سٹھ جناب والا یہ وہ دن تھا جب گیدر نے شہر کے مندرے میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی ہمارے دشمن بھارت نے پاکستان کی سرزمی پر قبضہ کرنے کی ایک نکام کوشش کی تھی لیکن دشمن ایک بات بھول بیٹا تھا کہ وہ جس مربع قبضہ کرنے جا رہا ہے اس ملک جان سارو کا لہو گولتا بھی ہے دشمن ایک بات بھول بیٹا تھا کہ وہ جس سرزمی پر قبضہ کرنے جا رہا ہے اس سرزمی کی ریاست مدینہ کی طرح لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی ہے جناب والا اگر ہم تاریخ کے عورات پلٹ کر دیکھیں تو ایسی لا تداد مثالیں ملتی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ لہو فتح مانگتی ہیں اور یہ لہو ہی ہیں جس سے تاریخ اپنا روخ بدلتی ہے جناب والا جب ولی بابر خان نے حق کی پاداش میں اپنا حق اپنے جان کا نظرانہ دے دیا یہ ثابت کیا کہ لہو بولتا بھی ہے جب پاکستانی فوج نے چونڈا کے مقام پر ٹنگوں کا قبرستان بنایا تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ لہو بولتا بھی ہے جب پاکستانی فوج نے دشمن کی تیاروں کو مار گرائیا تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ لہو بولتا بھی ہے سامین اکرام آج کی آج کی برسر اقتدار کے لوگ اس بات سنا آشنا ہے کہ لہو جان دینے پر سناتا ہے اور وقت آنے پر بولتا بھی ہے دور حیات آئے گا قاتل قضاء کے بعد دور حیات آئے گا قاتل قضاء کے بعد ہے ابتداء ہماری تری انتہا کے بعد جنابِ والیہ جب معصوم بچوں کو مابین میں جلایا جاتا ہے تو دشمن ایک بات بھول جاتا ہے کہ لہو بولتا بھی ہے جب فلسطین کنو جوانوں پر رہریلی گیسے پھینکتی جاتی ہیں تو دشمن ایک بات بھول جاتا ہے کہ لہو بولتا بھی ہے جب کشمیریوں پر گولیاں برسائی جاتی ہیں تو دشمن ایک بات بھول جاتا ہے کہ لہو گولتا بھی ہے میں جکا نہیں میں بکا نہیں میں جکا نہیں میں بکا نہیں میں جکا نہیں میں بکا نہیں کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں جو رٹے ہوئے ہیں مہاد پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر شکریہ ایک فرد نبانا ہے مجھ کو ایک فرد چھپانا باقی ہے کچھ خون کے مون دے ہیں مجھ میں ان کا بھی لوٹانا باقی ہے جناب سعجب اکرم زیادہ اور میپیائی سے آتی ہے السلام علیکم اور مجھے جیس موضوع پر ٹکریہ کرنے کا موقع مل ہے وہ یہ میں دفاع پاکستان جناب سعجب پاکستانی قوم نے کبھی جنگ بھی پہنے کی لیکن یہ قوم دفاع کرنا خود جانتی ہے وہی قومیں دنیا میں اپنا وجود بڑھ گراہ رکھ دی ہے اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوایں سلام کہتی ہیں اے راہ حق کے شہیدوں لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو وشولے اپنے لگوں سے بجا دیئے تم نے بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے بھولانکوں سوہاد کتنی بغیرانکیں رکھ لیے تم نے تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی گواہیں سلام کہتی ہیں اے راہ حق کے شہیدوں چلے جو ہوں گے شہادت کا جان پی کر تم رسول پاک نے باغوں میں لے لیا ہوگا علی تمہاری سجاعت پہ جمتے ہوں گے حسین پاک نے رسا دیے کیا ہوگا تمہیں خدا کی رضا ہے سلام کہتی ہیں اے راہ حق کے شہیدوں محمدہ ونسلی ونسلی علی رسول کریم ہم آباد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع سامین اور ساتھیوں السلام علیکم آج مجدیس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اسٹمبر 1965 تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو ہم بگڑ جاتے تھے تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو ہم بگڑ جاتے تھے تیک کیا چیز ہیں ہم توپ سے لڑ جاتے تھے رادی حاصل کرنے کے بعد اس کی فاضل کرنا بہت بڑھ دیمہ داری ہوتی ہے ہم نے بھی اپنی رادی کی فاضل کیا رات کے اندرے میں جب دشمنوں نے ہمیں غافل جان کر حملہ کیا تو ہم سیدھے پلائی دیوار بند کر دشمنوں کے آگے ڈٹ گئے اور دشمنوں کی رادوں کو ہاتھ پہ ولا دیا وہ دن 6 ستمبر کہا تھا اس دن ہمارے جانساروں نے اپنے لہو سے تاریخ کو وہ روشن وار رقم کی ہیں جن پر ناصر تاریخ کو فقر ہے بلکہ ہمیں بھی ناز ہے باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا اللہ کی رحمت کا ساہی ہے توحید کا پلچم لہرہ ہے اے ملد مجاہد جاہ کر اب وقت شہادت ہے اللہ اکبر سایہ خدا زلجلال ترجمان ماضی شانہار سایہ خدا زلجلال ترجمان ماضی شانہار رہبر ترقیہ کمار میں پاکستان ہو میں زندہ باد ہو میں زندہ باد ہو ہمانا میرے دشمن ہیں بہت دوست کم ہمانا میرے اپنوں نے کیا ہے ستم ہمانا اگ بجانے کو ہے پانی تھوڑا پر میں نے اپنے بچوں کو تنہانی چھوڑا ہمانا اگ بجانے کو ہے پانی تھوڑا پر میں نے اپنے بچوں کو تنہانی چھوڑا میں شاہی اور اقبال گاہ میں گھرہ در کی آلک میں قائدگاہ فرمان میں سینے میں قرآن میں خیبر میں پنجاب میں سند بلاجستان میں پاکستان ہوں میں زند آباد ہوں میں زند آباد ہوں میں پاکستان ہوں میں زند آباد ہوں میں زند آباد ہوں اے وطن تیروہ شارہ گیا ہر سی پوئے کو پکارا گیا ہے زمین ساتھ آسمان ساتھ بھائیا اٹھا کرا بلند ہار یوں کہا بلند سنے سارا جہا نعرہ ہے تکبیر اللہ اکبر نعرہ ہے تکبیر اللہ اکبر نعرہ ہے تکبیر اللہ اکبر مانے بیج ہیں گرد یار سو ہو رہے ہیں خود میں اب بیدار سو ہاتھ میں اٹھائے پرچم چل پڑے حملہ ہوگی بھوندے آگے تک لڑے اے وطن تیروہ شارہ گیا ہاتھ میں یہ چاند تارہ گیا ہے زمین ساتھ آسمان ساتھ بھائیا اٹھا کرا بلند ہار یوں کہا بلند سنے سارا جہا نعرہ ہے تکبیر اللہ اکبر نعرہ ہے تکبیر اللہ اکبر خوم دوبے وطن کو ہو سلام سب شہیدوں کے چمر کو ہو سلام غازیاں منزلوں میں آسل خروف فی دو آمن کے ہی رہے آب چار سو روشنی کا یہ کنارہ گیا منزلوں گئی سہارا گیا ہے زمین ساتھ آسمان ساتھ بھائیا اٹھا کرا بلند ہار یوں کہا بلند سنے سارا جہا نعرہ ہے تکبیر اللہ اکبر 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 موسیقا